اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور حقیات رومی اس میں سے میری آج کا میرا موضوع ہے بے وکوف ہم سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سنا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے اس بے وکوف نے کہا کہ یا حضرت علیہ السلام مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سور جائے اور میں پڑھ کر پھونک مالو تو مردہ زندہ ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لبکشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنے غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چپ رہے یہ تیرا کام نہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں تیہ کرنے پڑتی ہیں یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی علودگیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے اگر تو نے ہاتھ میں آسا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے ہر شخص آسا پھینک کر اجدہا نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اجدہے کو آسا بنا سکتا ہے اس شخص نے کہا اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ سہی میری یہ عرض قابل پذیرائی تو نہیں میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھا دیجئے راستے میں ایک گہرے گڑے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا یا حضرت ان پر دم کر کے پھونک کیے اس شخص کے اسرار پر حضرت علیہ السلام مجبور ہو گئے انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں شیر چھلانگ لگا کر کھڑے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراں ہلاک کا ڈالا حضرت علیہ السلام نے شیر سے دیافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا شیر نے عرض کیا یا حضرت علیہ السلام وہ آپ کے لئے تکلیف کا باعث بن رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تُو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا اس نے کہا ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے عدب اور غستاخ تھا دوسرا اب اس دنیا عاب و گل کا رزق میری قسمت میں نہ تھا تو ناظرین سے در سے ہدایت یہ ملتا ہے کہ بے وکوف لوگ اپنے اسرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعویٰ دیتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے بے عدب کو جانور بھی پرداشت نہیں کرتے صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لئے اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت جلالہ